ڈیر ویورز آج کیسے لیکچر میں پانچ امیزنگ فرمولات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سا سے پہلے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ صرف ایج معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پر ڈیٹ او برث ہے اور ایج کیسے معلوم کرنی ہے اس ایگل ٹو رائٹ کریں گے یہاں پہ آئی انٹی کا فرمولا ہم یوز کریں گے پھر ساتھ میں ہم ٹائپ کریں گے اس میں ایر فریک کا فرمولا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ ڈی او بی آپ نے سیلٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ کومہ ٹائپ کریں گے اور آپ نے یہاں پہ اس میں ٹائپ کرنا ہے two day bracket open bracket close کریں گے آگ پاس دو bracket open ہوئی تھی دونوں کو اپنے یہاں پہ close کرنا ہے اور جیسے ہم انٹرپریس کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ age نکل کر آ چکی ہے اور جیسے ہم drag کریں گے تو تمام employees کی ہمارے پاس یہاں پہ age آ چکی ہے اور number two پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ reverse data کے حوالے سے فرض کیجئے کہ آپ کے پاس یہاں پہ data لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اور جس میں لکھیں registration number, name, course, group اور fee یہ ہمارے پر left to right کی طرف آ رہے تو اب میں چاہتا ہوں جو right کی طرف جو column ہے یعنی fee کا column وہ پہلے آ جائے پھر اس کو group کا column آ جائے پھر course کا اور آخر میں registration number کا column آ جائے تو اس کے لئے ہم فارملہ یہاں پہ اس میں type کریں گے sort by لکھیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ اس کو range دینی ہے یعنی یہ والا data ہے جس کو ہم یہاں پہ reverse کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے comma type کرنا ہے پھر one type کریں گے اور منس کا sign دیں گے اور ساتھ میں آپ نے column کا function آپ نے use کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ اس کو range دینی ہے اب آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو data ہے one column کا وہ سب سے پہلے آئے گا اور اس کے بعد جو پہلے column کا data ہے وہ سب سے آخر میں چلا جائے گا اور یہاں پہ دو bracket open ہوئی تھی دونوں کو close کریں enter press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ fee کا جو column ہے وہ سب سے پہلے آ رہا ہے حالانکہ fee کا column ہمارے پاس سب سے آخر میں تھا یہاں پہ تو اس طرح سے ہمارے پاس دیکھیں جو last column تھا وہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو last column تھا وہ پہلے آ چکا ہے جو پہلا column تھا وہ last میں آ چکا ہے اور number three پہ ہم بات کریں گے bill tracker date کے والے سے کہ فرض کیجئے ہمارے پاس یہاں پہ utilities کی different bills ہیں جس میں electricity کا bill ہو سکتا ہے gas کا ہے گھر کا ہے یا rent کا ہے یا اس کے موبائل کا ہے یا internet کا ہے تو ہم دیکھیں different date پہ different bills آ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلاں bill ہے وہ کتنے دن رہ گئے ہیں اس کے آنے میں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے is equal to write کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے reference دینا ہے self کا یعنی electricity کا bill فرض کی ہے 12, 12, 24 کو آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے dash type کر لی اس پہ minus کا sign ہم دیں گے اسے اور 7 ہمیں type کر لی ہے today اور اس کے bracket open bracket close ہم کریں گے اور enter پیس کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ format میں data آئے گا اب اس کے بعد اس کو اپنے general format میں convert کرنا ہے تو home tap پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد date میں سے ہم یہاں پہ select کر لیں گے general format اور اس کے بعد جیسے ہم اس کو drag کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس bill میں آنے ہوئے پانچ دن یہ 7 دن یہاں 15 دن اور یہاں 25 دن پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور number 4 پہ جو formula پڑھنے جا رہے ہیں وہ text joining کا پڑھنے جا رہے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میرے پاس یہاں پہ الگ الگ سے column ہے جسے میں نے gender میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے mr ہے miss ہے اور اس کے بعد یہاں پہ first name اور last name لکھا ہوا ہے تو اس کو ایک ہی cell کے اندر ہم کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں تو اس کے لئے is equal to write کریں گے اور آپ نے یہاں پہ concadinate کا function آپ نے use کرنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے cell reference دینا ہے جیسے یہ والا ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ comma type کرنا ہے comma type کرنے کے بعد invert comma دیں گے اور یہاں پہ آپ نے dot دینا ہے تاکہ mr کے سامنے جنہوں dot آنا چاہئے اس کے بعد space دیں گے پھر invert comma type کریں گے comma type کریں گے اس کے بعد last cell میں آ کر آپ نے click کر دینا ہے اور اس کے بعد bracket close کریں گے enter press کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی cell کے اندر data آ چکا ہے اب جیسے ہم اس کو drag کریں گے تو دیکھیں automailی ہمارے پاس data یہاں پہ adjust ہو چکا ہے اور جتنے بھی نام جو الگ الگ columns تھے وہ ایک ہی column میں آ چکے ہیں اور نمبر 5 پہ جو formula پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے abs یعنی ہم negative value کو positive value میں convert کرنا چاہتے ہیں فرض کیجئے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ data لکھا ہوا ہے جس میں یہاں پہ monthly target ہم نے یہ والا set کیا ہوا ہے اور achieve کیا ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ manage کرتے ہیں جیسے is equal to write کر کے آپ نے یہاں پہ monthly target میں سے اگر آپ یہاں پہ achieve اسے manage کر لیتے ہیں اس میں 30 تو ہمارے پاس دیکھیں یہ جواب اس میں آ رہا ہے اور جیسے ہم اس کو جو انہا drag کرتے ہیں تو اس میں کچھ values ہمارے پاس manage میں آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ manage میں نائے بلکہ یہ positive میں آنی چاہیے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے is equal to اور اس کے بعد یہاں functions میں type کریں گے abs اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ self کو select کرنا ہے جیسے ہم سب سے پہلے یہاں پہ click کرتے ہیں target پہ پھر اس کے بعد اس میں ہم یہاں پہ manage کر دیتے ہیں اس میں یہ والی value اور اس کے back close کرتے ہیں interface کرتے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہم اس کو drag کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی value یہاں پہ negative میں نہیں آ رہی بلکہ یہ positive میں آ رہی ہے تو بعض دور کچھ data ایسا ہوتا ہے جو negative میں ہوتا ہے اس کو positive میں شوکروانے کے لئے اس formula کا ہم use کرتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو 5 amazing formulas کے بارے میں پڑھایا امید ہے آج کی اس lecture میں ضرور کچھ نائز سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye